کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگیرہ سے محس دو روز قبل اس وقت کے صوبہ سرحد میں چھے سو خدائی خدمتگاروں کا قتل عام کیوں ہوا تھا اور اسے پاکستان کی جلیاں والا باغ کی نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے سنیے موقع اور مورخ عقیل عباس جعفری کی اس تحریر میں میں ہوں نسرت جہاں اور آپ یہ مضمون سن رہے ہیں بی بی سی اردو سروس پر یہ اگست انیس سو ارتالیس کا مہینہ تھا پاکستان کے عوام آزادی کی پہلی سالگیرہ منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آزادی کی پہلی سالگیرہ چودہ اگست انیس سو ارتالیس کو منائی جائے گی اس سالگیرہ سے صرف دو روز قبل موجودہ صوبہ خبر پختونخواہ اور اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر چار صدق کے گاؤں باورہ سے اطلاع آئی کہ صوبہ کے وزیرعالہ خان عبدالقیوم خان کی حکومت کی مبینہ کاروائے کی نتیجے میں چھ سو سے زیادہ خدای خدمتگار حلاک کر دی گئے ہیں یہ خدای خدمتگار خان عبدالغفار خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اس واقعے کے حضباب و عوامل کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ماضی میں کچھ پیچھے جانا پڑے گا انیس سو سیتیس میں صوبہ اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد گورنر سرحد نے صحاب زادہ عبدالقیوم کو صوبہ کا وزیرعالہ بنا دیا لیکن جلدی ہی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا اور یوں صوبہ سرحد میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر خان صاحب یعنی خان عبدالجبار خان کی قیادت میں خدای خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی انیس سو انتالیس میں انگریزوں کی جنگی پولیسی کے خلاف جب انڈیا کے آٹھ صوبہ کی وزارتوں نے احتجاجین استیفہ دیا تو ان میں صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی شامل تھی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صوبہ سرحد میں ایک بار پھر خدای خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی اور خان صاحب ایک مرتبہ پھر صوبہ کے وزیرعالہ بن گئے قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے ہی صوبہ سرحد میں پاکستان میں شمولیت اور آدم شمولیت کے سوال پر ایک ریفرینڈم مناقض کیا گیا خدای خدمتگار تحریک نے اس ریفرینڈم کا بائیکوٹ کیا اور نتیجہ تن یہ ریفرینڈم مسلم لیگ نے بہ آسانی جیت لیا اور صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گیا قیام پاکستان کی وقت ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیرعالہ تھے مگر فقط آٹھ دن بعد یعنی بائیس اگست انیس سو سیتالیس کو قائد اعظم نے ان کی وزارت برطرف کر دی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو پاکستان کا جھنڈہ لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کر کے ملک سے عدم مفاداری کا ثبوت دیا ہے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کی برطرفی کے بعد خان عبدالقیوم خان صوبہ کے وزیرعالہ بنا دئیے گئے ڈاکٹر خان صاحب کے چھوٹے بھائی خان عبدالقفار خان جو پاچہ خان کے لقب سے معروف ہیں ان کا اصولی موقف یہ تھا کہ چونکہ خدای خدمتگار کانگریز کے اتحادی ہیں اور کانگریز انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے اصول کو مان چکی ہے اس لیے منطقی نتیجے کے طور پر خدای خدمتگار بھی پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں یہی منطقی بنیاد تھی جس کی بنیاد پر پاچہ خان نے انڈیا کی بجائے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شمولیت کا فیصلہ کیا صوبہ سرد میں ان کی حکومت تھی اور نئے حکمرانوں کا پہلا نشانہ یہی حکومت بنی اس کی باوجود خدای خدمتگاروں نے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے ہیڈکوٹر صدریاب میں پاکستان سے وفاداری اور اس کی خدمت کا اہد نبایا انہوں نے خان صاحب کی وزارت کو برطرف کرنے کے غیر جمہوری اقدام کے خلاف احتجاج کیا لیکن نئے مرکزی اور صوبہی حکومت کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ کرنے کا اعلان کیا اتنا ہی نہیں مارش انیس سو اعتالیس میں پاچہ خان نے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں بھرپور شرکت کی ان اجلاسوں میں پاکستان سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس عظم کو دھورایا کہ ان کا پروگرام تخریبی نہیں تعمیری ہے اور خدای خدمتگار تحریک بنیادی طور پر اصلاحی اور سماجی تحریک ہے جسے انگریزوں نے سیاسی عمل اور کانگریز کے ساتھ اشتراک کے جانب دھکیل دیا تھا اس سے پہلے بانی پاکستان محمد علی جنہ نے پاچہ خان کو اپنے ہاں کھانے پر مدو کیا اور دونوں کے درمیان دل کھول کر باتے ہوئی تھی انہوں نے بانی پاکستان کو ایک بار پھر یقین دلائے تھا کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں اور چونکہ ان کے متعلق بعض حلقوں میں شکوک ہیں اس لیے جب تک وہ شکوک رفع نہیں ہو جاتے وہ سیاست میں عمل حصہ نہیں لیں گے اور اپنی سرگرمیوں کو صرف اصلاحی پروگرام تک محدود رکھیں گے اس ملاقات کے بعد ایک انٹرویو میں پاچہ خان نے بتایا تھا کہ میری صاف صاف باتوں سے جو میں نے نہایت دیانتداری سے کہیں تھی قائد عظم کی تسلی ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے نہایت پیار سے رخصت کیا تھا لیکن اپریل کے مہینے میں جب بانی پاکستان پشاور کے دورے پر تشریف لائے تو ان کے کان میں یہ ڈالا گیا کہ پاچہ خان اور ان کی تنظیم کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں یہاں تک کہ سنا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد عظم کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر وہ خدای خدمتگاروں کی دعوت پر ان کی کسی تقریب میں گئے تو ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے پاچہ خان نے کہا چنانچہ جب میں گورنمنٹ ہاؤس میں قائد عظم کے پاس یہ دعوت نامہ لے کر گیا کہ وہ خدای خدمتگاروں کی جانب سے دی جانے والی تقریب میں شرکت کریں تو قائد عظم نے اس کی چاہت کا اظہار کیا پاچہ خان جو مفاہمت کے لیے کوشت ہے الٹا حکومت کی ماتوب بن گئے اور قیوم خان ایک عامر مطلق بن کر انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہو گئے آٹھ مئی انیس سوارتالیس کو پاچہ خان نے کراچی میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں ایک نئی سیاسی تنظیم پیپلز پارٹی کو تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا یہ پارٹی ایک کائنی اپوزیشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی پاچہ خان کے دیگر ساتھیوں میں جی ایم سید اور عبدالصمت خان اچکزائی بھی شامل تھے غفار خان اس نئی تنظیم کے صدر اور جی ایم سید جنرل سیکریٹری چونے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اغراض و مقاصد میں صوبائی خودمختاری عوام کی تائید اور اضامندی سے ترقی پسند سماجی تبدیلیاں اور انڈیا سمیت تمام پڑوسی ملکوں سے دوستانہ ثقافتی تعلقات شامل تھے یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خدای خدمتگار تحریک کا اپنالک تشخص قاہم رہے گا یہ نئی سیاسی جماعت کے لیے والنٹیر کور کے خدمات انجام دے گی اور اسے تمام صوبوں میں پھلائے جائے گا اس مقصد کے لیے پاچھا خان صرحت واپس آئے اور صوبے کا دورہ شروع کر دیا لیکن ایک ماہ کے اندر ہی پندرہ جون کو وہ اپنے بیٹے عبدالولی خان اور قاضی عطاللہ خان سمیت گرفتار کر لیے گئے عبدالسمند اچکزی کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور جی ایم سید کو کراچی سے نکال دیا گیا یوں ایک نئی سیاسی تنظیم جو جمہوری عمل اور سیاسی آزادیوں کی جد و جہد کے ذریعے پورے ملک میں قومی اجہتی کے لیے اپنا کام کا آغاز کر رہی تھی اپنی پیدائش کے ساتھ ہی تم توڑ گئی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں کی تھی جولائے میں صوبے سرحت کی حکومت نے پبلک سیفٹی آرڈیننس کے ذریعے خدای خدمت تحریک کو بھی خلاف قانون قرار دی دیا اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر کوئی وجہ بتائے کسی بھی شخص کو غیر مہینہ مدت کیلئے حراست میں لے سکتی ہے اور اس کی جائدات بھی ضبط کر سکتی ہے حراست میں لے گئے شخص کوئی اختیار بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی گرفتاری کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکے اس آرڈیننس کے تحت متعدد لوگ گرفتار ہوئے اور ان کی جائداتیں ضبط کر لی گئیں جن میں پاچہ خان، ڈاکٹر خان صاحب، قاضی اطاولہ، عرباب عبدالغفور اور کئی دوسرے افراد شامل تھے تنظیم کے عرقان میں بہت شدید رد عمل ہوا جولائی انیس سو اٹالیس کے آخر میں پاچہ خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے ان نظر بندیوں کے خلاف چار سدہ کے نزدیک بابڑا کے مقام پر ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا پانچ اگس کو چار سدہ کے ڈیویزن مجسٹریٹ نے اس علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی لیکن ڈاکٹر خان صاحب کے اعلان کے مطابق بارہ اگس انیس سو اٹالیس کو صوبے بھر سے خدای خدمتگار تنظیم کے عرقان بابڑا جمع ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ ان افراد کی تعداد پچیس ہزار کی لگ بگ تھی اس مظاہرے کو روکنی کے لیے صوبائی انتظامیہ نے پولیس اور پیرا ملیٹری فورس کی بھاری نفری بلائی ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے کہ اچانک نہتے کارکنوں پر گولیاں برسنے لگی اس فائرنگ کے نتیجے میں سرکار اعلان کے مطابق پچیس افراد ہلاک اور پینتیس زخمی ہوئے لیکن غیر سرکاری اندازے کے مطابق اس قتلیام میں مرنے والوں کی تعداد چھے سو سے زیادہ تھی بیشتر لاشوں کو نہایتی پرسرار طریقے سے ٹھکانے لگا دیا گیا زخمیوں کو سرکاری ہسپتالوں میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں طبعی امداد سے محروم رکھا گیا قیوم خان نے فائرنگ کے فارن بعد چوک یادگار پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بابڑا میں خدای خدمتگاروں کو وہ سبق دیا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے ان کا کہنا تھا میں نے بابڑا میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تو تب ان پر فائرنگ کی گئی وہ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کرنا آجاتا یہ انگریزوں کی نہیں مسلم لیگ کی حکومت ہے اور اس حکومت کا نام قیوم خان ہے خدای خدمتگار ملک غدار ہیں اور میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا قیوم خان نے مزید کہا کہ سرخ پوشوں نے اپنے لیڈر پاچہ خان کی گرفتاری کے بعد سویل نافرمانی کی تحریک شروع کر کے پورے صوبے میں بدمنی پھیلانے کا پروگرام بنایا تھا ان کے پاس بغیر لائسنس ہتھیار تھے اور وہ پورے صوبے کی صورتحال کو خراب کرنے پر ٹلے ہوئے تھے اگر وہ بدمنی پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بہت خطرناک نتائج برامد ہوتے صوبے صلی اللہ کی صورتحال تو اپنے ملاحظہ کی مگر ملک کے دویگرز سے خصوصاً صوبے پنجاب میں قیوم خان حکومت کی اس کارروائے کے مضمت کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی البتہ ایسے اناثر کی تعداد خاصی زیادہ تھی جو سرحد کے اس مرد اہان کی تعریف کر رہے تھے انہیں خوش فہمی تھی کہ اس کارروائے کے نتیجے میں پختونستان کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے بعض اناثر ایسے بھی تھے جو قیوم خان کو ایک مثالی حکومت قرار دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی حکومت ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور جو اناثر اسلام اور پاکستان کے مخالف ہیں انہیں مکمل طور پر کچل دینا چاہیے بابڑا کے واقعے پر روزنمہ نوائے وقت کا ادارتی تفسرہ یہ تھا صوبہ سرحد کے وزیراعلا خان عبدالقیوم خان مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے صوبہ میں غدانوں پر کڑی نگرانی رکھی جو لوگ قیوم خان پر دہشت پسندی اور ڈکٹیٹرشپ کا الزام آئیت کر رہے ہیں وہ صوبہ سرحد کے صحیح حالات سے واقف نہیں اور اگر حالات سے واقفیت کے باوجود وزیراعلا سرحد کو کوس رہے ہیں تو ان کی عقل یا نیت میں سے ایک کا ماتم کرنا پڑے گا اداریے میں مزید لکھا گیا کہ خان عبدالقیوم خان پر ہزار اعتراض کی جا سکتے ہوں گے مگر جہاں تک غداروں کے خلاف کارروائی اور ان کی بہکنی کا تعلق ہے ہم انہیں خراج تحسین ادا کرنے پر مجبور ہیں نوائے وقت کا ادارتی تفسرہ تو ظاہر چودرے کی پاکستان کی سیاسی تارے کی آٹھویں جلد کی مدد سے نقل کیا گیا ہے اس روزنامے میں شائع ہونے والی خبر میں بھی اس سانے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی تھی اس قدلہ آئیم پر خدای خدمتگاروں کی جانب سے ادارتی کمیشن کے قیام کو مطالبہ کیا گیا لیکن نہ تو کبھی کوئی ادارتی کمیشن بنا اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث سفرات کو انصاف کے کٹگہرے میں لائے گیا ہماری تاریخ میں جلیہ والا باغ اور قصہ خونی بزار کے سانے کا تسکہ تو موجود ہے لیکن بابڑا کے حوالے سے تمام تاریخیں خاموش ہیں پشتون اس واقعے کو سرحت کا جلیہ والا باغ قرار دیتے ہیں اور خان عبدالقیوم خان کو سرحت کے جنرل ڈائر کے خطاب سے یاد کرتے ہیں یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ جس وقت بابڑا کا یہ سانہ پیش آیا اس وقت قائد عظم زندہ تھے اور زیارت میں اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑے تھے